ہلو نوازکار اور ویلکم ٹو سٹڈی ایگو میڈیا فرنز میں ہوں پرشاند مہوانی آئی ہوپ یو اللہ ڈوئنگ گود آج 23rd اپریل 2020 ہیں دن ہے تھرزڈے ہمارے ٹیبل کے اوپر ہیں ٹوٹل ایٹ ایمپورٹنٹ آئیٹمز فیس بک اور جیو کے بیچ میں ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے ریمیٹنسز میں ایک جبرجستہ ڈروپ ہوگا پورے ساؤتھ ایزیا ریجن میں منسٹری آف ہوم افیرز نے اپنے کلوز کو لے کر جو چھوٹ ہے اس کو لے کر انہوں نے کچھ کلیریفیکیشن دیا ہے جیگیوار لینڈ روور کیا پروبلمز چل رہے ہیں یہاں پر اس کو دیکھیں گے کروپ آؤٹپٹ کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ایشیوز ان کو دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوویڈ نائنٹین یا پھر کورونا ویرس کی وجہ سے ہو رہی ہیں لیبر انٹینسیو سیکٹر بھی کمپلین کر رہا ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ویجس پہ نہیں کر سکتے تو ایک سکیم ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ہائیوے پروجیکٹس لگ بگ سیونٹی پرسنٹ جتنے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور لاسٹ میں دو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ لوگ ڈاؤن کو ایکزٹ کرنے کے بعد کیا کیا چیز ہے یا پھر ابھی سے گورنمنٹ کو کیا کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے تو وہ اپنے ایکسپرٹ اوپینینز جو ہیں وہ دیئے ہیں تو ان کو بھی ہم سمجھیں گے آگے پڑے اسے پہلے دیئے فرنز ایک 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 گوڈ نیوز ہے سٹڈی آئیکیو نے سمارٹ کورس لانچ کر دیا ہے دس ون اس فور سیول سیوریسز ایگزیمنیشن یو پی ایسی یا پھر آئی ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں تو پری اور مینز دونوں کو کور کرتا ہوا سمارٹ کورس ہم نے لانچ کر دیا ہے آپ کی سکرین کے اوپر فیکلٹیز ہیں آپ نے ان کے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ بھارت کی بیسٹ فیکلٹیز ہیں تو دیئے فرنز یہی ہماری فیکلٹیز جو ہیں انہوں نے اس سمارٹ کورس کو ڈیزائن کیا ہے ان کی مدد کی ہے کچھ آئی ایس آفیسرز نے بھی تو یہ کورس جو ہیں یہ ٹاپ آف در رینج ہے ای ایم آئی یعنی کی انسٹولمنٹ کا آپشن بھی اس میں اویلیبل ہیں زیادہ جانکاری کے لیے آج ہی ہمارے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں لیکچر کو دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ضرور کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہیں اس کے مادیم سے آج آپ کچھ نئی چیزیں سیکھ پائیں پلیس ہیڈ لائک بٹن اور پلیس دنٹ فرگیٹ تو سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل فرنز لیکچر کی بیڈی ایف آپ کو ہر روز کی طرح میرے ٹیلیگرام چینل کے اوپر سے مل جائے گی کچھ دنوں پہلے ایک ہفتے پہلے ہم نے ڈسکیشن کی تھی یہ ایک اس ٹائم پر لائٹسٹ خبر تھی کہ فیس بک اور جیو کے بیچ میں ایک پارٹنرشپ ہونے والی ہیں اب یہ پارٹنرشپ ہو چکی ہے فیس بک نے یہ ڈیکلئر کیا ہے کہ فیس بک کو فورٹی تھری تھاؤزن فائی ہنڈرڈن سیونٹی فور کرو روپیز جیو پلیٹفورم میں انویسٹ کرے گی اور اس کے ماتیم سے یہ جو فورٹی تھاؤزن فائی ہنڈرڈن سیونٹی فور کرو روپیز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیو پلیٹفورم کا لگ بگ ٹین پرسنٹ جتنا جو شیئر ہیں وہ اب فیس بک کے پاس ہیں دونوں کمپنیز اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ایک ایریا میں فوکس کرنا چاہتی ہیں that is application ایک ویچٹ ٹائپ application ریگلر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کی جو ہماری ڈسکیشن تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک ویچٹ چائنا کا ایک ویچٹ ہے تو ویچٹ ایک ایسا application اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ون سٹوپ ڈسٹینیشن ٹائپ کہ ایک ایپ ہیں آپ کے پاس تو بہت ساری چیزیں اس میں cover ہو جاتی ہیں music cover ہو جاتا ہے آپ کا جو یہ whatsapp میں جو ہم chatting کرتے ہیں وہ ساری چیزیں file sharing اس کے علاوہ آپ tickets book کروا سکتے ہیں payment کر سکتے ہیں you know ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ایک application میں تو اسی پرکار کا ایک super app دونوں companies جو ہیں وہ مل کر بنانا چاہتی ہیں یہ پوری جو خبر ہے اس میں دو important چیزیں ہیں یہ جو دونوں honors ہیں ان کے statements ایک مارک زکربر کا statement دیکھ لیتے ہیں india has more than 60 million small businesses and millions of people rely on them for jobs with communities in lockdown many of these entrepreneurs need digital tools this is something we can help them with مارک زکربر کا کہنا یہ ہے کہ بھارت میں چھوٹے businesses کی بات کریں تو بھارت میں 60 million جتنے چھوٹے businesses ہیں اور لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ان businesses کے اوپر directly job کے طور پر ان کے اوپر نرپر ہیں یا پھر ان سارے چھوٹے businesses میں وہ jobs کرتے ہیں تو lockdown کی وجہ سے یہ سارے businesses کو digital tool کی عوشتہ ہیں تو وہ tool وہ provide کر سکتے ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہاں پر facebook کا جو focus ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ease of doing business کے اوپر ہے یہ digital platform کے مادیم سے they are trying to make things easy for business ease of doing business کو promote کرنے کا viewpoint مجھے یہ الگ رہا ہے اور انبانی صاحب ان کا statement دیکھئے our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society یہاں پر ان کا جو focus ہے ease of living کے اوپر تو یہ دونوں چیزوں کو cover کرنے کے لئے دیکھئے surface level کے اوپر یہ ایک app launch کرنے والے ہیں لیکن اس کا long term vision وہ کیا ہے ease of doing business اور ease of living تو یہ دو پوائنٹ newspapers میں بھلے ہی نہ ہو لیکن آپ کو ان دونوں angle سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا میرا ماننا ہے بھارت کی بات کریں تو بھارت facebook جو یہ whatsapp ہے وہ بھی facebook کا ہی ایک product ہے ایک time تھا جب انہوں نے اس کو take over کر لیا تو بتائیے وہ کونسا سال تھا جب facebook نے whatsapp کو cover کر لیا یا پھر take over کر لیا تو total 400 million جتنے subscriber جو ہیں تو یہ جو facebook company ہے اس کا ایک بہت بڑا customer base client base جو ہیں وہ بھارت میں ہے تو اس وجہ سے بھی بھارت ان کے لئے بہت important ہے reliance geo کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں geo جو ہیں ان کے آج 388 million subscriber ہمارے دیش میں ہیں سب سے بڑی company سب سے زیادہ جو یہ cards use ہوتے ہیں geo کے ہوتے ہیں اور geo نے ہمارے دیش میں ایک revolution تو create کیا ہی ہے جو گریب سے گریب بیوکتی ہیں وہ بھی internet کا اپیوگ کرنے لگا پہلا ایسا تھا کہ 1GB data وہ پورا مہینہ چلتا تھا 1GB اور اس کی قیمت بھی کچھ ہوتی تھی 300 400 روپے اور something like that maybe 500 روپیز ابھی یاد نہیں ہے لیکن 2016 سے پہلے تو یہ سیناریو تھا لیکن اب 300 400 روپیز میں 3-4 مہینوں تک آپ کو plan مل جائے گا ہر روز 1 1.5 GB data مل جائے گا اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے یہ جیو کی entry کی وجہ سے بھارت میں لوگوں کا data consumption جو ہے وہ بھی کافی بڑھ چکا ہے چاہے entertainment کے لیے ہو news کے لیے ہو sports کے لیے ہو games کے لیے ہو education کے لیے ہو data جو ہیں اس کا استعمال increase ہوا ہے society جو ہیں وہ زیادہ active ہوئی ہے اور میں تو اس کو دو angle سے تین angle سے دیکھتا ہوں تین ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر میں سب سے زیادہ excited رہتا ہوں ایک ہے education most important for society اسی platform کے اوپر health you know جو telemedicine ہم کہتے ہیں یا پھر e health ہے اس کا جمانہ آئے گا آپ دیرے دیرے آ بھی چکا ہے and then we will see مجھے یہ تھوڑا practical لگتا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو exercises کے بارے میں پتا نہیں تھا پہلے expensive gym trainers اور یہ سارے چیز ہیں لیکن آج بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ ایک ایک muscle group کی بہت ساری exercise الگ الگ experts سے سیکھ سکتے ہیں youtube کے اوپر ویڈیوز آویلیبل ہیں تو this is just one بہت سارے ایسے trainers ہیں جنہوں نے کوئی professional ایسا course نہیں کیا لیکن یہ ویڈیوز کے مادیم سے انہوں نے اپنی knowledge جو ہے وہ سارے students ہیں جس like you guys کے ایسے کو کر رہے ہیں انہیں کوئی ایسے فیزیکل classes کو نہیں کیا لیکن online ہی پڑھائی کی تو skill development education اور health یہ تینوں چیزوں میں یہ انٹرنیٹ میں جو revolution ہوا ہے یہ بھارت کو کافی فائدہ پہنچا رہا ہے moving on to next item world bank نے ایک data ریلیس کیا ہے data یہ ہے کہ south asia پورا جو region ہے south asian region میں کتنے دیش کو ہم count کرتے ہیں how many countries are there right تو ان کا digital figure نہیں بتانا ہے آپ کو مجھے نام provide کرنا give you the name of all the countries that are in this south asian region world bank کا کہنا یہ ہے کہ south asian region دکشن asia کے region میں ایک سال میں جتنا remittance ملتا تھا اس میں 22% جتنا drop ہوگا بھارت دنیا کا سب سے زیادہ remittance receive کرنے والا دیش 2019 کا آنکڑا ہمارے سامنے آ چکا ہے اور یہ آنکڑا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں 2019 میں بھارت نے 83.1 billion ڈالر receive کیا تھے just in remittance جو ودیش میں ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کی جو بھی saving ہیں وہ واپس بھیجتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار سو روپے ہزار روپے whatever it is اس کا total ایک سال کا ہوا 83.1 billion ڈالر دنیا میں سب سے زیادہ remittance ہمارے دیش کو ملتا آپ دیکھیں یہاں پر south asian region 28% سب saharan region 23.1% middle east and north africa region 19.6 تو اس پرکار سے ہر ایک اور overall world میں 20% remittance میں drop دیکھنے کو ملے گا ministry of home affairs نے clarification دیا ہے clarification یہ ہے جو lockdown کو لے کر ایک companies میں جو ایک چنتا کا ماحول ہے کہ اگر وہ اپنا business open بھی گلتی کی سزا جو ہیں وہ ان کو ملے گی تو it is better کہ business جو ہیں ان کو بند کیا جائے یا پھر بند رکھا جائے اب business بند رہے گا تو wages وہ نہیں دے پائیں گے تو دیش کے لیے ہی society کے لیے ہی یہ problems create ہوں گے تو جو owners ہیں ان کا بس کی سوویدہ دی جائے گی مزدور کو بولا بھی گیا ہے کہ ایک ایک seat جو ہیں اس میں ایک ہی ویاکتی بیٹھے گا یا پوری بس میں 40 لوگوں کی capacity ہے تو صرف 15 لوگوں کو ہی یا 10 لوگوں کو ہی یہ بس جو ہے وہ لے کر جائے گی لیکن اگر مزدور ایک دوسر کے ساتھ انٹر ایک دیکھ لیا اگر وہ باجو باجو میں بیٹھے ہیں اور کسی نے دیکھ لیا تو یہ جو confusion ہے یہ confusion کو گورنمنٹ کو سوٹ آؤٹ کرنے کی آوش شکتہ ہے ہوم منسٹری نے بہت سارے ٹویٹس کے مادیم سے یہ بتایا ہے کہ وہ سزا دینے کے لیے یہ law نہیں لائے ہیں جنیون بزنس آپ اپریشن سٹارٹ کر دے لیکن جو دسکریشن یعنی جو ایک پاور ہیں لوکل اوفیش جو ہیں ان کے ہاتھوں میں پاور ہیں وہ چاہے ایسا ہو پائے گا اور وہ اگر چاہے تو ان کے پاس یہ پاور دیے گئے ہیں تو اس کا دور اپیوگ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہتا میں کہ ہر کو اس کا دور اپیوگ کرے گا لیکن ایسا ہو سکتا ہے اور یہ چیز کی بزنس ہیں وہ کافی گبرائے ہوئے ہیں پھر ایک انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے جیگوار لینڈ روور اپکا بتا ہے کہ ٹاٹا نے 2008 میں اس کمپنی کو ٹیک آور کر لیا بریٹش برانڈ ہے یہ اور کارس بنا تھے تو جیگوار لینڈ روور نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنے 40,000 جتنے یوکے کے جو ایمپلوئیز ہیں ان کو فرلو پر فرلو یعنی ایک لمبی چھٹی پر بھیج دیں گے ان کے جو چیف ایگزیکیوٹیو ہیں اور سینئر منیجمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آنے والے ایک کوٹر یعنی تین مہینوں کے لیے اپنی سیلری ہیں اس میں تین سے لے کر 30% کا کٹ کریں گے اور یہ ساری چیزیں کی جاری ہے کیونکہ یوکے میں ایک ویج بیل سکیم ہے یوکے کی گورنمنٹ نے سکیم نکالی ہے کرونا وائرس جوب ریٹینشن سکیم اس سکیم میں بریجس گورنمنٹ نے یہ تے کیا ہے کہ اگر کسی ویقتی کی جوب چھوٹ جاتی ہیں یا پھر اگر ان کو چھٹی پر بھیجا جاتا ہے کرونا وائرس کی روپیز پر منت اتنے پیسے جو ہیں وہ ایک ویقتی کو دیے جا سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کی سکیم ہے تو 40,000 یعنی 50% جتنا اپنا سٹاف جو ہیں ان کو چھٹی پر بھیج دیا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ گورنمنٹ کی فیسیلیٹی جو ہیں اس کا لاب اٹھا سکے اور ان کی انکم یا پھر ایک سروائیو جو ہیں وہ کر سکے وہ ان کی سیلری ہے ان کے سٹاف کی سیلری ہے تو یہ بہت بڑی سیلری ہے مومنگ آن کروپ آوٹپٹ ہریانہ پنجاب یہ ساری جگہ پر جنرلی اتر پدیش اور بیہار سے جو کھیت مزدور ہیں وہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور فیلحال یوں کہ ایک ہارویسٹنگ سیزن ہے جو گہوں ہیں اس کی فصل تیار ہو چکی ہیں تو اس کو کٹنے کی باری ہے اس کے بعد اس کو ٹرک میں بھرا جائے گا اس کو تھوڑا بہت صاف کیا جائے گا پھر ٹرک میں بھرا جائے گا ان کو بیگز میں پیک کر پھر منڈیوں میں یا پھر بڑی بڑے بسنس ہیں پروکیورمنٹ کرنے والے ان کو بیچا جائے گا لیکن یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے مزدور لیکن فیلحال مزدور کی شورٹیج ہیں مجی نریگا کے لوگ ہیں جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں تو رابی کی فصل جب ختم ہوگی اس کے بعد ترنت ہی کچھ دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ہوگا اور اس کے بعد خارف کی تیاری کی جائے گی پیڈی چاہیتی پیڈی چاول کی مزدور آتے ہیں ان کی ایک خاص سپیشیالیٹی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے اس کو پروکیورمنٹ کی بات کریں تو منڈی جو ہیں تو وہاں پر جنرلی 20 20 days میں ساری چیزیں جو ہیں وہ complete ہو جاتے ہیں لیکن 40 45 days کا ٹائم لگے گا کیونکہ کم لوگ ہیں وہاں پر منڈی کے جو ٹوٹل نمبر ہیں ٹوٹل منڈی بھی ڈبل کر دی ہیں سال تاکی ایک جگہ پر زیادہ بھی اکٹھا نہ ہو بہت ساری جگہ پر ڈیزیز سپریڈ ہونے کی وجہ سے جیسے مدی پر ریڈ زون ہیں تو یہاں پر منڈی جو ہیں بند ہو گیا ہے جو میں نے آپ کو 2500 پاؤنڈ کے بارے میں بتایا وہ یہاں پر تھوڑا اپلیکیبل ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے جیسے کہ گارمنٹ کا بزنس پاور لوم ہنڈی کرافٹ سپورٹ بنانے کے بزنس جو ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی یہ capacity نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپریل اور می کی سیلری دے سکیں بھارت سرکار نے یہ پیسے تو ہے نہیں اگر دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ سارے بزنس بند ہو جائیں گے تو ان کا سجیشن یہ ہے کہ سرکار اب وی کے وائس سکیم جو ہیں اس میں جو فنڈ آویلیبل ہیں تو اس یوجنہ میں ایسا ہے کہ آپ کے جو 78 ڈیز کا جو آپ کا ویج سرکار آپ کو پروائیٹ کرے گی تو یہ ای بی وی کے وائس سکیم جو ہیں اس سکیم کو دو سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اس کو لونج کیا تھا اور ایمپلوئیز سٹیٹ انشورنس نے اس کو گرین سگنل دے دیا ہے اس کے لیے جو لوگ ہیں ان کو اس میں ریجسٹر کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں جو فنڈ ہیں اس فنڈ کا استعمال یہ ان اورگنائز سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے ایسا سجاب آیا ہے ان سارے سیکٹرز کا یہ سارے جو لیور انٹینسیو سیکٹرز ہیں ان کا سجاب یہ ہے کہ اس میں سے آپ کے پاس جو پیسے ہیں سرکار کے پاس وہ پیسے ان کو دینے چاہیے اور پھر بات کرتے ہیں ہائیوے پروجیکس کے بارے میں بتا رہا تھا ایک امیر دیش جو ہیں یوکی ایک 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 وقتی کو دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہے لیکن بھارت اتنی بڑی رقم جو ہیں وہ نہیں دے پائے گا تو ہمارے پاس ریسورس جو ہیں وہ کافی limited ہیں اور اسی کے اوپر جو ایک ایک اپنا اپنیون دیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور پرائیم منسٹرز ایکنومک ایڈوائیزری کاؤنسل کے پارٹ ٹائم میمبر بھی ہیں تو انہوں نے ایک انٹریکشن کے وقت انہوں نے اپنا اپنیون یہ دیا ہے کہ بھارت کو وار ٹائم لائک پرپریشن یا پھر پرائیورٹیزیشن کرنا ہوگا یعنی کہ جیسے یدھ جب ہوتا ہے تو اس ٹائم پر کیسے ہم ساری چیزوں کو کوکوکلی کرتے ہیں ایک دیش جو ہے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے ساری چیزوں کو کرنے میں تو اسی پرکار سے اسی میجرز کے مادیم سے ہمیں جو ہمارے پاس لیمیٹڈ پیسے ہیں بھارت یہ 2500 پاؤنڈ پر ویقتی کو نہیں دے پائے گا تو ہمارے پاس پیسے بہت کم ہیں اور صرف ہمارے نہیں جو امرجنگ مارکٹس ہیں جتنے بھی ایسے ڈیولوپنگ کنٹریز ہیں ان کی سیچویشن ایسی ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے بندے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو کچھ کام کرنا ہے تو اسی پرکار کی سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو مدد تو کرنی ہے آپ کو ہیلپ بھی کرنی ہے لوگوں کی لیکن آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندے ہوئے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو جو بھی لیمیٹڈ پیسے ہیں ہمارے پاس تو مسٹر چینوئی کا سیجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں یعنی کہ یہ بیماری کو کنٹرول کرنے میں اس کے بعد جو لو انکم فیملیز ہیں جو گریب ہیں سب سے ولنریبل ہیں ان کی مدد کریں اور اسے کے ساتھ ساتھ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی مدد کریں اس کے بعد ہمیں فائنانشل سیکٹر کی بھی مدد کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے سونال ورما جو چیف انڈیا ایکنومسٹ ہیں نومورا ہالڈنگز کے تو ان کا سجاب یہ ہے کہ دوسرے دیشوں میں جیسے کہ دوسرے ایشن ایکنومیز میں جس پرکار سے فسکل ہیلپ ملی ہے اس مارکٹ کو ایشن ایکنومیز کو فسکل یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو چھوٹ ملی ہے تو ایسی ہی کوئی ڈائریکٹ چھوٹ جو ہے یا پھر ڈائریکٹ مدد جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنی چاہیے سو فار کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے آر بی آئی کو بتایا ہے اور آر بی آئی ریٹ کم کر رہی ہے پیسے زیادہ بوسٹ کر رہی ہیں تو آر بی آئی تو ٹھیک ہے مونیٹری باز تو چلو ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کو بھی اپنی طرف سے کچھ سٹیپس اٹھانے چاہیے ایسا سونال ورمہ کہ گورنمنٹ آجینئے Dogs ڈائریکٹو that's everything آپ کے لیے ایک question bundے میں دیکھو ایسی economic focus report کس کے دورہ launch کیا جاتا ہے international monetary fund asian development bank world bank یا پھر new development bank stick your answer in the comment section and that's everything in today's discussion thank you very much good bless you all jayhind